موسیقی پروگرام میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا میز باند سمی ابراہیم آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر ایک اور طالبہ جنسی تشدد کا شکار حیوانیت کا دور دورہ ہے یا کوئی بیرونی طاقت ملک کو بدنام کر رہی ہے طالبان کا دفتر کھولنے کا مطالبہ بچ گانا ہے وزر الرحمن عمران پر برس پڑے منموہن نواز ملاقات تو اتوار کو ہوگی صدر اوباما نواز شریف کو 23 اکتوبر کو ملیں گے نواز شریف دوبارہ امریکہ جائیں گے قلدیاتی انتخابات محرم کے بعد کرائے جائیں سپریم کورٹ کا حکم ویسے تو ہمارے معاشرہ پچھلے کئی سالوں سے تشدد کا شکار ہے امن امان ایک شدید مسئلہ ہے لیکن گزشتہ چند دنوں سے خواتین معصوم بچیاں بھی اس ظلم و تشدد کا نشانہ بن رہی ہیں اور ان واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے چند دن پہلے کی بات ہے جب لاہور میں ایک پانچ سالہ طالبہ کو نشانہ بنایا گیا اور اس وقت وہ زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا ہے پھر آج یہ خبر آئی کہ گجرہ والا میں دو بچیوں کی لاشیں ملی ہیں تشدد زدہ اب کراچی سے بھی خبر آئی ہے کہ وہاں پر بھی ایک بچی کی لاش ملی ہے جس کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کی گئی اور اس کے ساتھ تشدد بھی کیا گیا یہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارا جو معاشرہ اس کے اندر جو گھٹن ہے یہ اس چیز کی نشانی ہے یہ اس چیز کا اظہار ہے کہ کس قدر بری سمت میں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ اور بالکل ایک لا لیسنس کسی صورتحال ہے لیکن کچھ لوگ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ یہ اس وقت اس ملک میں بہت کچھ جو ہو رہا ہے وہ اس میں کنسپریسیز ہیں کیا یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں جن میں ملزمان کا پتہ نہیں چل رہا جہاں ملزمان اپنا نشان تک چھوڑ کر نہیں جاتے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اس کے پیچھے بھی سوچکار فرما ہے جو معاشرے میں مزید بائیوسی پھیلانا چاہتی ہے یہ تاثر قائم کرنا چاہتی ہے پاکستان کے بارے میں کہ یہ ایک مکمل طور پر ناکام ریاست ہے اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے گفتگو کریں گے کراچی میں ہمارے ساتھ جناب کمر منصور ہیں ایمکیو ایم کے رہنما ان کی جانب چلتے ہیں کیونکہ یہ واقعہ آج کا خاص طور پر جو ایک کلفی والے کی جو بچی تھی اس کی جو میت ملی اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب اس کو اغواہ کیا گیا تو یہ مطالبہ کیا کہ دس لاکھ روپے وہ دے ایک غریب آدمی دس لاکھ روپے کہاں دے گا یقیناً جنہوں نے اغواہ کیا ان کو بھی پتا ہوگا کہ یہ دس لاکھ نہیں دے سکتا تو کیا مقصد تھا اس واقعے کا خوف و حراس پھیلانا معاشرے میں مزید افرات افری پیدا کرنا چلتے ہیں اب جناب کمر منصور کی جانب سلام علیکم کمر صاحب کمر منصور صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے کمر منصور صاحب کے ساتھ کچھ ٹیکنیکل معاملات کی وجہ سے وہ مجھے سننے ہی پا رہا ہے ہم کوشش کرتے ہیں اس کو درست کریں لیکن جس واقعے کی جانب میں جس کا اشارہ دے رہا ہوں آج اس نے پورے دوبارہ پاکستان کو لرزا دیا ہر طرف یہ ایک پھر دوبارہ وہ جو ایک فضا تھی جس میں مایوسی تھی جس میں پریشانی تھی جس میں دکھ تھا اس نے پاکستان کو اپنی لبیٹ میں لے لیا کمر منصور صاحب سے رابطہ ہو گیا کمر صاحب یہ بیان کیجئے گا یہ جو آج واقعہ ہوا جو بچی کی میت ملی ہے یہ ایک کلفی والے کی بیٹی تھی تو دس لاکھ جن لوگوں نے اغواہ کیا یقیناً انہوں نے علم تو ہوگا کہ یہ دس لاکھ نہیں دے سکتے تو اس قسم کے واقعات جو ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے یہ خوف و حراس پھیلانا معاشرے میں مزید جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے توسط سے بات آئی ہے کہ ابھی کچھ دن قبل ان کے والد نے کوئی مکان بیچا تھا تو غالباً یہ بالکل انسائیڈ ہاؤس یا انسائیڈ فیملی یا اس علاقے کے ایڈ کرتی یہ ساری کہانی گھومتی ہے اور اس کا بنیادی طور پر مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس سے پورے معاشرے میں پوری سوسائیٹی میں خوف و حراس کو پھیلا دینا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ایک طرف یہ صورتحال ایک بیمار معاشرے کی نشاندہ ہی کرتی ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ ہم جرائم کی بیفکنی کے لیے جو کام ہمیں کرنے چاہیے ہم نہیں کر رہے بلکہ ہم روایتی جو کام ہیں روایتی جو حربے ہیں ہم ان پر کام کر رہے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے گرز روز سٹریٹ ٹرائم ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر اب تک جو ہمارے سامنے جو کیسز آئے ہیں بچوں کی چارل لیبیوسز کے وہ تقریباً بارہ سو چار کے قریب رپورٹ ہوئے ہیں یہ وہ کیسے ہیں جو کہ رپورٹ ہوئے ہیں اور بے شمار کیسز ایسے ہیں جو کہ رپورٹ نہیں ہوئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بحیثیت من حیصل قوم ہم تمام کے تمام لوگ ہم شرمندہ ہیں کہ ہمارے اردگرد اس طرح کے وحشی درندے گھوم رہے ہیں جو کہ ہماری ہووہ کی بیٹیوں پر ہماری ماں پر ہماری بہنوں پر اس طرح کی نظر رکھ رہے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ سفاکی اور یہ ہولناکی جو ہے وہ اس بات کی نشاندہ ہی کر رہی ہے کہ ہمیں نہ تو صرف یہ کہ معاشرتی قدریں ہماری ختم ہو گئی ہیں بلکہ ہم انتہائی انتطاعت پذیر ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا سیاسی رہنماء موجود نہیں ہے ہمارے ہاں کوئی مذہبی رہنماء موجود نہیں ہے ہمارے ہاں کوئی ایسا جو کہ معاشرے کو ایک درف سمت دے سکے اور بدقسمتی سے ہم جو ہے وہ ہم یا تو ہم تالوان کے شو میں ہیں جنہوں نے کہ چالیس ہزار سے زائد جو ہے وہ لوگوں کو ہم ایسے ایشیوز کے اندر انوالف کر دیے گئے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو درف کرنے ہیں جی کمر صاحب ایک نہائیت اہم معاملے پر آپ نے یہ بات کیا کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں یا تو خدا کا خوف ہو تو لوگ جرم نہ کریں یا پھر لا انفورسمنٹ اور قانون کی عملداری اس طرح سے ہو کہ لوگ اس خوف کی وجہ سے جرم نہ کریں لیکن ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں ہمارے اس معاشرے میں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے جو سوشل کرائمز ہیں اس طرح کے جو جرم ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے تو پولیس کا ادارہ اس میں ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں ڈپلائیمنٹ چاہیے ہوتی ہے اس وقت جو کراچی کی صورتحال ہے یہ جو بڑے چیلنجز ہیں عام آدمی جس کرائم کا اس وقت وکٹم بن رہا ہے کیا آپ حکومت کی پیورٹیز میں شامل ہے کچھ ریسورسز ان اداروں کو بنانے کے لیے ڈپلائی کیے جا رہے ہیں کچھ سوچ نظر آتی ہے حکومت کو اس بات کا ادراک ہے دیکھیں اصولی طور پر تو ہونا چاہیے ہم کو 66 سال ہو گئے ہیں لیکن ہمارے ہاں تو ہم تو روز اس طرح کی خبریں سنتیں کہ جی وہ نواب شاہ کی پولیس نے بکرے کے بیپاریوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کلر بنا دیا ابھی تو صرف یہ ہو رہا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ پوائنٹ سکور کرنے میں لگا ہوا ہے سارا دن ایک کرائم کمٹ ہوتا ہے ایک بچی کو اقویٰ کر لیا جاتا ہے دو دن تک اس کا پتہ نہیں چلتا اور ہم جو ہے وہ ہمارے ہاں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے اس میں وفاقی اور صوبائی تحقیقاتی ادارے بھی جو ہے وہ مدد دے رہے ہیں تو یہ وفاقی اور صوبائی تحقیقاتی اداروں کی ناک کے نیچے جو ہے ایک کرائم کمٹ ہوتا ہے ایک بچی اقویٰ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ کراچی کے دوسرے کونے پہ ساحل سمندر پہ لے جا کے اس کو پھیک دیا جاتا ہے راستے میں ہزاروں ناکے پڑھ رہے ہیں ہزاروں پورے کراچی کے شہریوں کو جگہ جگہ جو ہے وہ روک کے آپ جو ہے وہ بار بار وہ تنگ کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف ناک کے نیچے جو ہے آپ کے چاروں طرف پورے شہر میں جو ہے قتل کی وارداتے ہو رہے ہیں لوٹ مار کی کل جو ہے وہ دو بینک لوٹے گئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں جو ہے بال بم موجود تھے بال بم تو صرف طالبان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہوتے لیکن ہو یہ رائے کہ بس جب ایک بھیڑ چال چل گئی ہے کہ ابھی تو آپ نے لوگوں کو ٹارگٹ کلر اور بھتہ خور دکھانا ہے تو بس اب آپ ٹارگٹ کلر اور بھتہ خور دکھانے میں لگے ہوئے ہیں آپ کے شہر کے شہری جو ہیں جو کہ پاکستان بھر کو 76% ایوینو جنریٹ کر کے دیتے ہیں وہ ان کے ہاتھوں مجبور ہیں پریشان ہیں اب آپ مجھے بتائیں کون سا باپ ایسا ہوگا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں پوری پاکستانی قوم کے کون سا باپ ایسا ہوگا جو اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے اور لینے جانے کے لیے اس کے دوران میں اس کے ذہن میں کیا کیا باتیں آ رہی ہوں گی یہ واقعات ہو رہے ہیں حکومت کو سوچنا چاہیے وفاقی اور صوبائی تحقیقاتی اداروں کو سوچنا چاہیے کہ کہیں کوئی اس میں تیسرا ہاتھ تو شامل نہیں ہے جو موجودہ حکومت وقت کو جو ہے وہ بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی توانائیوں کو درست سمت میں خرج کریں درست سمت اس کی درست کریں اور ایک ایسا کردار ادا کریں آپ اتنے بھاری منڈٹ کے ساتھ آئیں آپ کو چاہیے کہ آپ اس معاشرے کا ایک سمت کا تائین کریں آپ دیکھ لیں ہمارے چار طرف جو چیزیں ہو رہی ہیں ڈالر ہے بجلی کا بہران ہے ہمارے پاس پانی کا بہران ہے ہمارے پاس سارے بہران ہیں اور روزانہ کبھی لاہور میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے کبھی جو ہے گجرہ والا میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے کبھی کراچی میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے لوگ ساری چیزیں بھول کے لوگ اس کی طرف کلے جاتے ہیں ہمارے صاحب بہت بہت شکریہ میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا کیونکہ وقت کی کمی ہے لیکن نہائیت اہم معاملے پر انہوں نے بات کی کہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے لیکن عوام کے جو حقیقی مسائل ہیں ان کے حل کرنے کے لیے اگر حکومت نے اپنی ترجیحات درست نہیں کی تو پھر اس معاشرے کی تعمیر ناممکن ہوگی ناظرین یہاں پر ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد ایک اور اہم مسئلہ بلوچستان میں آوران نزلہ جہاں پر زلزلے نے تباہی پھیلائی ہے ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہزاروں لوگ وہاں پر بیار و مددکار پڑے ہیں اور جو سیکیورٹی فورسز ریلیو کا کام وہاں پر سامان لے کر گئی ہیں ان پر بھی فائرنگ کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ رہیے اس پر بات کریں گے ایک مختصر سی بریک کے بعد عمران خان نے یہ کہا تھا کہ طالبان کا دفتر کھولنا چاہیے مذاکراتی واحد ہل ہے لیکن جمعیت علماء اسلام کے رہنمہ مولانا فضل الرمان برس پڑے ہیں عمران خان پر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ انتہائی بچگانہ سوچ ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کب مچور ہوں گے اور اس قسم کی باتیں پاکستان میں امن قائم کرنے کی کوششوں کے لیے نقصان دے ہوں گی یہاں پر طالبان کا دفتر کھولنے کی کوئی گنجائش نہیں ایک بہت شدید انہوں نے تنقیب کی ہے عمران خان کے اس بیان پر آج اسی پر ہم گفتگو کریں گے ناز بلوش صاحبہ ہیں تحریک انصاف کی اور علی جان اچک زہی جے یو آئی ایف کے سب سے پہلے میں جاؤں گا ناز بلوش صاحبہ کے پاس ناز صاحبہ یہ بیان کیجئے کہ مولانا فضل الرحمن تو یہ کہتے ہیں کہ یہ انتہائی بچگانہ ڈیمانڈ ہے جو عمران خان صاحب نے کی ہے کہ طالبان کا دفتر کھول دیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سمی صاحب دیکھیں اگر ہم یوں دیکھیں تو تمام سیاسی جماعتیں جو اس وقت مذاکرات کے عمل کو جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی جیسے کہ جی ای 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 ایف کے بیانات سے لگ رائے واضح ہو رہا ہے تو اگر چاہتے تو خان صاحب بھی خاموش ہو کے انہی جماعتوں کے ساتھ چپ کر کے بیٹ چاہتے لیکن وہ آپ کو ایک سلیوشن دے رہے ہیں مولانا فضل الرحمن نے مذاکرات کی مخالفت نہیں کی وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہو بات ہو رہی ہے طالبان کے دفتر کھولنے کی دفتر کھول کے تو مذاکرات جی جی سمی صاحب مذاکرات کیسے ہوں گے مذاکرات کیسے ہوں گے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کی جب ہم بات کرتے تھے یہ کہتے تھے آپ کن سے مذاکرات کریں گے گوڈ طالبان اور بیڈ طالبان کو ایڈنٹیفائی کیسے کریں گے جب آپ دفاتر کھولیں گے آج امریکہ نے اتنی طویل جنگ کے بعد دوہا میں کیا بہتر جانا مذاکرات کر کے دفاتر کھولنے کیا امریکہ نے سوچا ایک سوپر پاور ہو کے وہ بھی مذاکرات کے لیے دفتر کھولنے سے آپ آئیڈنٹیفائی کرواتے ہیں وہ طالبان کے لوگ وہ گروپس آف طالبان جو کہ آمن چاہتے ہیں جو پیس چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں وہ کم از کم آپ کے سامنے نمائیہ ہو کے کھل کے آگے آئیں گے اور وہ لوگ جو پھر اس کے بعد آپ کے پاس آئیڈنٹیفائی ہوں گے اور وہ لوگ جو وہ طالبان کے گروپس جو کہ مذاکرات نہیں چاہتے وہ آئیسلیٹ ہو جائیں گے ان طالبان سے جو کہ جو مذاکرات چاہتے ہیں ان سے آئیسلیٹ ہو جائیں گے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے میں آتا ہوں آپ کی طرف یہ کیونکہ علی جان اچک زئی ہمارے ساتھ ہے میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں علی جان صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو مذاکرات کے لیے ظاہر ہے کسی جگہ پر ہوں گے جان اچک زئی جان اچک زئی صاحب اگر کہیں مذاکرات کے لیے دفتر کھولا جائے تو اس میں ایسی کون سی بات ہی کہ اس میں مولانا صاحب نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو انتہائی بچگانا ایک ڈیمانڈ ہے دیکھئے پی ٹی آئی کے ساتھ اب دو باتوں پہ سیم پیج پہ ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات ہونی چاہیے ہاں وہاں پہ قبائلی جرگہ جو ہے انوال کرنا چاہیے لیکن دفتر کا آئیڈیا اس لیے سوچی سمجھی تجویز نہیں ہے کہ یہ آئیڈیا افغانستان دوہا سے لیا گیا ہے اب اگر ہم افغانستان کو کمپیر کریں پاکستانی طالبان کے ساتھ تو وہاں پہ طالبان کی ایک آکومت تھی امریکہ نے ریموف کیا اب وہ سیاسی طریقے سے ان کو آکومیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستانی طالبان ایک آسکریت پسند گروپ یا قوت ہے سیاسی قوت نہیں ہے وہ سیاسی ایمبیشنز یا سیاسی گول یا نہیں چاہتے کہ وہ پاور سٹرکچر میں آ جائے ان کے شکایتیں ہیں پاکستان کی خارجہ پالسی کے حوالے سے سسٹم میں تبدیلیاں لانے کے لیکن وہ پاور سٹرکچر کا عصان نہیں بننا چاہتے ایک بات دوسری بات یہ کہ اگر آپ ان کو سیاسی دفتر کھولنے دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیاسی پارٹی یا سیاسی گروپ بن جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سیاسی ایمبیشنز بن جائیں گے اور اگر کل ہمارے بہت سیاسی اگر خدا نہ خاصتہ ہمارے مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں یا کوئی تیسری قوتہ ہمارے مذاکرات کو سبوٹاج کرتی ہے تو کل ہمارے ممالک ایسے ممالک جن کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہیں وہ آن پہ اگر دفتر کھولے کل انڈیا میں یا ڈیلی میں تو پھر ہمارے لئے اس کے کیا کنسیکنسیز ہوں گے لہٰذا نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اس مسئلے کو میرے خیال میں ایسے تجویز ایسے وقت مانا جب ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور ہم پاکستانیوں کے ساتھ کر رہے ہیں پاکستان میں وہ بیٹے ہیں سب کو معلوم ہے کہ انہیں کس طرح پروچ کیا جا سکتا ہے انہیں سب کو معلوم ہے کہ ایک کا کیا قبیلہ ہے دوسرے کا کیا قبیلہ ہے لوکیشنز کا معلوم ہے تین آوالوں سے ہمیں معلوم ہے ہمارے انٹریجنز کو پتا ہونا چاہیے جو لوکل جرگاہ ہے اس کو آپ بیج دیں وہ آپ کو ٹریس کرتے ہیں جہاں لچک صاحب ہمارے ساتھ رہیے میں ناز صاحبہ کا کومنٹ اس پر لیتا ہوں ناز صاحبہ دیکھیں انہوں نے تو یہ کہا کہ تمام لوگوں کا پتا ہے کہ وہ کون ہے پھر بھی وہ کاروائیاں کر رہے ہیں اور کے پی کے کی حکومت ان کو نہیں پکڑ پا رہی اور پھر ایک اور بات جب آپ یہ ان کی جو بات ہے دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ آپ نے ان کو ایک باقاعدہ پورا ایک سٹیک ہولڈر بنا دیا ہے ایک لیجٹیمیٹ سٹیک ہولڈرز ان لوگوں کو جو امن امان کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں سامی صاحب جو ایک اگر کوئی قوتیں ہیں جو ایگزیسٹ کرتی ہیں جن کو اچکزئی صاحب بھی مانتے ہیں کہ وہ ایگزیسٹ کرتی ہیں وہ ہیں یہ خود بھی مانتے ہیں کہ مختلف ٹرائبز میں بٹے ہوئے ہیں اگریڈ اس کے بعد کونسی ایسی چیز ہے جو ان کو روک رہی ہے کیا ضروری ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھیں تب ہی وہ کوئی دفتر کھول کے ہمارے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے اپنی آئیڈنٹیٹی کو شو کر سکتے ہیں یا کھل کے سامنے اگر وہ آ رہے ہیں تو اس میں کونسی کا بات ہے مجھے تو یہ بچکانہ بیان محظر آ رہا ہے دکھائی دے رہے جس قسم کی باتیں یہ کر رہے ہیں کہ وہ ٹرائبز میں بٹے ہوئے ہیں ہم جا کے باری باری ایک ایک ٹرائبز کے پاس جا کے ان سے مذاکرات کی بات کریں یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ اگر ان کو اگر دفاتر کے لیے اجازت دیتے ہیں آپ الاؤ کرتے ہیں پرمیٹ کرتے ہیں کہ وہ دفتر کھولیں کم از کم وہ لوگ جو چھپے میں ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے اور پھر آ کے آپ سے ٹیبل ٹاک کریں گے آپ کتنے ٹرائبز کے پاس جائیں گے اور کس طریقے سے جا جا کے آپ ایک ایک ٹرائبز سے ملیں گے جو پھر لائک مائنڈڈ ہیں جو پیس چاہتے ہیں وہ خود سامنے آپ کے سامنے کھل کے آئیں گے لہٰذا وہ جو پیس نہیں چاہتے وہ آئیسولیٹ ہو جائیں گے آپ اس قسم کی باتیں کر کے یہ میسج کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ تو چاہتے ہی شاہد نہیں ہیں کہ ملک کے اندر حالات بہتر ہو میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں ہم بھی بڑی آسانی سے ان کی طرح آرام سے بیٹھ جاتے کے پی کے میں ہماری گورنمنٹ ہے ہم کہتے ہیں جناب یہ تو فیڈرل میٹر ہے فیڈرل جانے اس کا کام جانے ہمارے ہاتھ میں تو فیڈرل حکومت نہیں ہے ہم بھی ان کی طرح بڑی آسانی سے یہ باتیں کر سکتے تھے جی جان اچھک رہی صاحب آپ اس پر رسپونڈ کریں گے سمی صاحب کب تک جان اچھک رہی صاحب کی بات سنے سمی صاحب سمی صاحب ایک سیکند سمی صاحب ایک سیکند میں تو حیران ہوں اس بات پہ اگر وہ ٹیررزم کی بات کرتے ہیں دیکھئے خیبر پشتنخواہ میں یہ تین مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں آپ مجھے ایک چیز بتائیے کہ انہیں نے ٹیررزم کے بارے میں کوئی پالیسی دی ہو انہوں نے کوئی آل پارٹیز کانفرنس منقیت کی ہو انہوں نے پہلے آفتے میں فیڈرل حکومت کو یہ بتایا ہو کہ یہ ہماری میکنیزم ہے یہ سٹریجی ہے یہ گول پوسٹ ہے یہ ارگنیزیشنل سیٹ اپ ہونا چاہیے آپ جائیں مذاکرات کریں انہوں نے تو سب لٹ کر دیا فیڈرل گورنمنٹ کو یہ کیا ٹیررزم کے حوالے سے آپ نے ریکارڈ کی درستگی کی بات کر رہی ہیں اور پھر آپ جتنا بھی فاٹا سے دور جائیں گے اتنا آپ کو فاٹا کی صورتحال کا پتا نہیں چلے گا آپ لرننگ فلیٹ ہو جائیں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ خبائلیوں کو انوالف کرنے کی کوشش کرتے ہیں آباد خود عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم نے بھی ایک جرگہ بنایا کل بھی اگر بات ہوگی تو ایک جرگہ کے ذریعے ہوگی اور وہ اسی لئے ہوگی بہت بہت شکریہ آپ کا ناز بلوج صاحبہ بہت شکریہ آپ کا اس مسئلے پر بحث بھی جاری رہے گی نہایت اہم مسئلہ ہے مذاکرات کا مختلف جماعتیں اپنا رد عمل دے رہی ہیں بارال حکومت کا کہنا ہے کہ شاید ایک دفعہ پھر سلام اشورہ کرے گیا وہ تمام سیاسی جماعتوں سے بریک کے بعد ذکر کریں گے کہ جو وزیراعظم نواز شریف کی من مہن سنگھ صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ تئیس اکتوبر کو وائٹ ہاؤس میں بھی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی جناب صدر اوباما کی لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد وزیراعظم نواز شریف اس وقت نیو یوک میں ہے اور اطوار کو ان کی بھارت کے وزیراعظم من مہن سنگھ سے ملاقات ہوگی لیکن آزاد جمہو کشمیر میں ایک واقعہ ہوا جہاں پر بارہ بندے ہلاک کر دیئے گئے وہاں پر کچھ حملہ آور تھے انہوں نے انڈین فوج کے ایک لیفٹرین کرنل کو بھی ہلاک کیا کچھ پولیس والوں کو بھی مارا جس کے بعد یہ اپوزیشن نے الزام لگایا کہ یہ جو گروپس ہیں یہ پاکستان کے حمایت یافتہ گروپ ہیں انہوں نے دباؤ ڈالا من مہن سنگھ پر کہ آپ مذاکرات نہ کریں پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف سے نہ ملے لیکن من مہن سنگھ نے یہ جو پہلا حملہ تھا ان مذاکرات کو اس ملاقات کو تارپیڈو کرنے کے لیے اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ نہیں وہ ضرور ملیں گے بیاں نواز شریف سے اب اگلے بہتر گھنٹے بتایا جارہا نہائیت اہم ہیں کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ منمون اس پریشر کو کتنا سسٹین کرتے ہیں اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس دوران کوئی اور واقعہ ہو گیا وہ طاقتیں جو ان مذاکرات کو اس ملاقات کو سابوٹاج کرنا چاہتی ہیں اگر انہوں نے کوئی اور واقعہ کر دیا تو پھر جو غیر یقینی صورتحال ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے دوسری ایک اہم ڈیویلپنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ وائٹ ہاؤس نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف تئیس اکتوبر کو صدر اوبامہ سے ملاقات کریں گے بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت کوشش دی پاکستانی سفارتکاروں کی اور امریکی سفارتکاروں کی کہ وزیراعظم نواز شریف جب نیویورک میں ہی ہوں تو اس جو اوبامہ صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہے اس کے حوالے سے اعلان ہو جائے اور آج بلاخر امریکی حکام نے اس حوالے سے اعلان کر دیا کہ بائی لیٹرل جو وزیٹ ہے وہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں ہوگا اور تئیس کو جناب نواز شریف ملاقات کریں گے صدر اوبامہ سے ساری صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش رعیف صاحب جو معاملات پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں اسلام علیکم رعیف صاحب علیکم اسلام پہلے تو یہ بیان کیجے گا کہ یہ جو کوئی ایسا ہی واقعہ اور بھی ہو سکتا ہے کچھ قوتیں ہیں جو سیبوٹاج کرنا چاہتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہندوستان کے اندر بھی ایسی طاقتیں موجود ہیں اور پاکستان کے اندر بھی ایسے ویسٹڈ انٹریسٹس ہیں اور ایسی تاریکیں اور لوگ موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات اچھے کی بجائے کہیں کہ دوستانہ بھی کبھی نہیں ہونے چاہیے ناچے ہونے چاہیے تو وہ ہر طریقے سے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان لڑتے مرتے رہیں اور وہ خوشحال ہوتے رہیں بے شک ہندوستان اور پاکستان کے عوام اپنی غربت کی چکی میں پیستے رہیں اور امن اور سلامتی سے محروم رہیں تو یہ طبقات تو موجود ہیں لیکن اگرچہ یہ محدود ہے ان کی طاقت لیکن وہ اس قسم کے معاملات جو سنجیدہ ہیں تو ملکوں کے درمیان میں خصوصا ہندوستان اور پاکستان میں تعلقات کو بہتر بنانے کے جو معاملات ہیں ان کو وہ ڈیریل کر سکتے ہیں اور انہیں ماضی میں کیا ہے اور اسی لئے ہم نے دیکھا ہے کہ دو بڑے واقعات اس وقت ہوئے جب وزیراعظم صاحب امریکہ کی طرف جا رہے تھے اور یورپ جا رہے تھے کہ وہاں چارچ کے اوپر حملہ اور اتنا افسوسنا اور اتنا انسانیت سوز قسم کا واقعہ ہے کہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے لیکن ہم سارے جب مل کے ایک آواز نکالتے ہیں ساری دنیا کے سامنے کہ ہمارے دشمن اور ہمارے اندر موجود ہیں یہ ہمارے بھی دشمن ہیں لیکن بعد کے سمتی تھے وہ ہم سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں کہ سارے پاکستانی تم ایسے ہی ہو سارے مسلمان تم ایسے ہی ہو اگر مسلمانوں کی سناک داشتگرد ہی ہو گئے ہیں تو پھر میرے خیال میں ہم ناکام ہیں اور ہمیں کامیاب ہونا چاہیے کہ داشتگردوں کو علاہ دا رکھنا چاہیے چاہے وہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کو غراب کریں یا مغرب اور پاکستان یا مسلمان معاشروں کے درمیان میں جو خلیج پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ اس خلیج کو قیم رکھیں اس کو ہم نے ختم کرنا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ طاقتیں موجود ہیں موجود ہیں جیسے آپ نے کہا رسول بکشری صاحب کہ جو پشاور کا دھماکہ ہوا شاید اس سے ویسٹ کو ایک پیغام یہ دیا جانا تھا کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں لیکن آج جب وائٹ ہاؤس سے یہ اناؤنس ہو گیا تاریخ کا تو لگتا ہے کہ وہ قوتیں بھی خاصی حد تک ناکام ہوئیں اور ابھی تک منموہن سنگھ بھی اس پریشر کو سسٹین کرتے ہو نظر آ رہے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ ضرور ملاقات کریں گے نواز شریف صاحب سے یہ بیان کیجئے گا کہ یہ منموہن نواز ملاقات ہے پاک بھارت تعلقات کو ٹریک پر لانے کے لیے کہ کتنی آپ سمجھتے ہیں اس کی اہمیت ہے اور کوئی آپ سمجھتے ہیں ریل آؤٹکم نکلے گا اس سے جی بلکل پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک آؤٹکم ضرور نکلے گا ابھی پھوری طور پر تو ہندوستان اور پاکستان کے جو تاریخی معاملات ہیں ان کے بارے میں ہمیں کوئی توقع زیادہ نہیں بڑھانی چاہیے کہ آج ملاقات ہوئی اور کال ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہو گیا لیکن بہتری کی جانب ہم گامزن ہیں ایک سفر شروع ہو گیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نائنٹی نائن میں جو لہور پیس پر حاصل شروع ہوا تھا ان نقاط کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ تاریخی ہیں ایک تاریخی دستاویز ہے اور اسی کی بنیاد پر مہسمیتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات ہندہ ترتیب ہونے چاہیے اور ہوں گے اور یہ پاکستان کی بھی ایک جو بہت بڑا بھلکا ہو گیا ہے تمام سیاسی جماعتیں اس وقت اس بات پر متفق ہیں اب یہ چھوٹی موٹی آپ مذہبی جماعتوں کو چھوڑ دیں وہ اپنی باتیں کرتی رہتی ہیں ان کو کرنے دیں لیکن جن سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہے سب ملکے کہتی ہیں سب نے منشور میں لکھا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے لیکن ہندوستان کے اندر معاملہ مختلف ہے اس کو بھی ہمیں سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہندو قوم پرست ہیں وہ مسلمانوں کو بھی تنقید بناتے ہیں اور پاکستان کو بھی ایک نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وہ ایک معاملہ ہے لیکن یہ ہے کہ آپ یہ بیزائن میں رکھیں کہ بی جے پی کے وزیراعظم تھے تل بیاری واج پی صاحب جنہوں نے اس تاریخی دست عویز پہ تسخت کیے تھے لاہور آئے تھے اور یہ ایک پیس پراسیس شروع ہوا تھا تو میں اس مجھتا ہوں کہ ایک اتفاق کے رائے پیدا ہو رہا ہے دونوں ملکوں میں اور اس کو آگے بڑھانے کی امیں ہمیں پوشش کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ جناب رسول پکشلی صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جو منمون اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہیں یہ نہائیت اہم ہوگی اور یقیناً اس میں اس حوالے سے بریک تھرو ہوگا کہ دونوں ممالک کے درمیان غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی اور وہ جو سلسلہ جب اٹھل بہاری واج پائی پاکستان آئے تھے نوے کی دہائی میں وہی سے تعلقات کا سلسلہ شروع کرنے کا جو اندیا دے رہے ہیں میاں نواز شریف انہیں یقیناً اس حوالے سے کامیابی ہوگی ناظرین یہاں پر ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد ایک اور اہم مسئلہ بلدیاتی انتخابات کا آج سپریم کورٹ لیکن یہ الیکشن کیسے ہوں گے جماعتی ہوں گے غیر جماعتی ہوں گے کیا اس کا بندوبست ہوگا اس حوالے سے ہم بات کریں گے پنجاب کے وزیر قانون جناب رانہ سناولہ سے لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد بلدیاتی انتخابات یقیناً نہائیت اہم موضوع ہے اور پاکستان کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں کہ کب ہوں گے بلدیاتی انتخابات کیونکہ گراس روٹ لیول پر اختیارات منتقل کرنے کے لیے بلدیاتی انتخابات کہنے کا بہت ضروری ہے پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان بھی بار بار یہی کہہ رہی ہے سیاسی حکمرانوں سے کہ فوری طور پر بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں اور آج یہ کہا ہے سپریم کورٹ نے کہ محرم الحرام کے بعد بلدیاتی انتخابات ہو جانے چاہیے اور اگلی جو تاریخ ہے اس مقدمے کے سماعت کی وہ ہے دو اکتوبر آج ہمیں جوائن کیا ہے جناب رانا سناولان پنجاب کے وزیر قانون بھی ہیں بڑے سینئر پولیٹیشن ہیں ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پنجاب کے کیا بندوبست ہیں اور سپریم کورٹ کی جو ہدایات ہیں اس پر عمل درامت کرنے کے لیے پنجاب حکومت کتنی حد تک سنجید آیا یہ بھی ان سے جانیں گے کہ انتخابات بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے پہ کیا اعتراض ہے مسلم لیگ نون کو سلام علیکم جناب رانا صاحب رانا صاحب ایک تو یہ بتائیے کہ اب محرم الحرام کے بعد سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ فورا انتخابات کرا دیے جائیں کیا ٹائم فریم آپ کے ذریعے ہیں یہ بلکل سپریم کورٹ کی جو دریکشن جو حکم ہے بلکل اس کے اوپر عمل درامت ہوگا ہم نے پہلے بھی سپریم کورٹ کی دریکشن پہ یہ پورا ہم نے جو جتنا بھی پروسس ہے اس کو کافی جو ہے وہ اس کو ٹائٹ کر کے تو سات دسمبر کی ڈیٹ جو ہے وہ دی تھی لیکن سپریم کورٹ کا جو ہے وہ حکم یہ ہے کہ آپ اس کو اور تھوڑا جو ہے وہ نیچے لے کے ہیں تو میرا خیال ہے کہ لاسٹ ویک نومبر ہم اس میں اور کوئی ہفتہ دس دن کی جو ہے وہ اس میں کمی لائیں گے اور بلکل محرم کے بعد محرم کے بعد جو ہے اور نہائیت اہم معاملہ ہے یہ اپنے ریمارکس میں بھی کہہ چکے ہیں جج سہبان پنجاب کہ باقی تین صوبہ میں تو الیکشن ہو رہے ہیں جماعتی بنیادوں پر لیکن پنجاب بڑا صوبہ ہے اور یہاں پر غیر جماعتی بنیادوں پر نہیں دیکھیں اس میں ایک تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے اس بل کے اوپر جتنی کمپریہنسیو ڈیبیٹ ہم نے ہاؤس میں کروای ہے کسی اور صوبے میں نہیں ہوئی سندھ والوں نے جس دن پیش کیا اسی دن اس کو جو ہے وہ انہوں نے پاس کر لیا اور ہم نے کو تقریباً تین ہفتے جو ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ کروای ہے اور اس میں تقریباً سب میمبرز جو ہے ویسا لیا ہے اور ہمارے جو سکسٹی سیون پرسن یعنی ٹو تھرڈ مجارٹی جو ہے ان کا یہ خیال تھا کہ اس کو غیر جماعتی بنیادوں پر کروایا جائے اور اس میں بڑا لوجب تھا اس میں یہ ہے کہ یہ ایک یونین کانسل جو کہ ایک بڑا چھوٹا سا حلکہ یعنی ایک محلہ ہی ہوگا وہاں سے کم از کم آپ نے تیرہ لوگ جو ہے وہ منتخب کر رہے ہیں اور وہ چھبیس لوگ ہوں گے تو تیرہ منتخب ہوں گے تو کم از کم چالیس پچاس لوگ اسی ایک چھوٹے سے علاقے سے جو ہے وہ اصلاح لیں گی تو اس میں پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ اگر اتنا نیچے جا کے اپنے ورکرز میں تفریق لائیں گی تو ایک تو یہ ہے کہ پارٹیز کمزور ہوگی دوسرا یہ ہے کہ پارٹی بنیادوں پہ جو سمبل ہے اس کا علاوٹ کرنا جو ہے اس کی کمپلیکیشنز ہے جب ایک ہی حلکے سے جو ہے وہ آپ نے اوپر والے جو ہے وہ چھے کونسز متخب کرنے ہیں تو ان جن جو چوبیس لوگ چھبیس لوگ حصہ لے رہے ہوں گے ان میں سے کس طرح سے جو ہے وہ آپ انتخاب کریں گے کہ ایک شیر کو آپ ووٹ ڈالیں گے یا ایک بلے کو ووٹ یا تیر کو ووٹ ڈالیں گے اور باقی پانچ کو جو ہے وہ نہیں ڈالیں گے ان کو ووٹ تو ایک ہوگا تو اس حصے میں اس کی تائید اس طرح سے بھی ہوئی ہے کہ الیکشن کیوشن نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ اس لیبل پہ جا کے لوہر لیبل پہ جا کے جو ہے نا وہ آپ پارٹی کے سمبل جو ہے نا موانا اس سے یہ جو آپ نے اچھا یہ جو آپ نے بات کہی نا اور دوسری دوسری ایک بات آ رہے دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک آدمی جس کے سر کے اوپر ایم پی اے کا ایم این اے کا ہاتھ نہیں ہے لیکن وہ شوشل ورکر ہے سماجی ورکر ہے وہ دھوڑتا ہے بھاگتا ہے لوگوں کے کام کرتا ہے تو اس کو بھی منتخب ہونے میں دیں یعنی ان اداروں نے سبائی فریم ورک میں جو ہے وہ کام کرنا ہے تو اگر اس ان کو پارٹی بیس پہ کروائیں گے اور جس صوبے میں جس پارٹی کی حکومت ہوگی میں یہ آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک فیر اور فری چانس نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے ابھی وہ محول نہیں بنا جو پوری دنیا میں جہاں پہ ڈیڑھ سو دو سو سال سے جمہوریت ہے ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اگر کیر ٹیکر سیٹم نہ آئے تو الیکشن اس کے اوپر اعتماد نہیں جاتا پھر یہ جو زمنی انتخابات ہوتے ہیں قومی اور صوبائی سمبلی کے وہ بھی تو اسی حکومت کے تحت لیکن اس پہ یہ ہے کہ جو صوبائی سمبلی ہے یا قومی سمبلی ہے وہ within the framework of جو ہے وہ گورمنٹ کام نہیں کرتی بلکہ ان اداروں میں صوبائی سمبلی میں قومی سمبلی میں opposition کا ایک constitutionل رول ہے ایک legal رول ہے اب ان اداروں میں تو دیکھنا ہے یعنی محلے کے گلی کے کام ہے اس پہ نا رانا صاحب ایک ایسی سوچ نظر آتی ہے کہ party جو ہے جو party politics ہے جماعتی politics جو بنیادی طور پر منشور اور نظریہ کی بنیاد پر ہوتی تھی اس کو ختم کر کے مختلف دھڑے برادریوں کی بنیاد پر آپ چاہتے ہیں کہ وہ flourish کریں طاقتور گروپ سامنے آئے نہیں کوئی طاقتور گروپ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ بلدیاتی اداروں نے کیا منشور انہوں نے implement کرنا ہے ان لوگوں نے تو محلے کا سکول گلی سڑک پارک لائٹ یعنی ان لوگوں نے تو خدمت کرنی ہے لوگوں کی مسئلہ تو یہی ہے لوگوں کا کہ بتی ہے یا نہیں یہاں پر اس وقت کرائم کی کیا صورتحال ہے گلی کی کیا صورتحال ہے یہ جو عوام کے مسائل تو یہی ہیں لیکن اگر اس میں جو ہے وہ سماجی ورکر شوشل ورکر بھی اگر آگے آجائیں تو اس سے تو حج نہیں ہوگا وہی لوگ جو ہے وہ کل کو جو ہے وہ پولٹکس میں بھی آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس سے یہ ہے نا اس سے کسی سیاسی جماعت کو تو ہم نے بھی روکا نہ کسی سیاسی کارکن کو روکا ہے تمام سیاسی جماعتیں بھی حصہ لیں گی ابھی دیکھیں نا جمہوری پلٹکل پارٹس کو بھی اور جمہوریت کو ابھی ہمارے نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سیاسی جماعت بطور سیاسی جماعت اپنے امیدوار ناؤنس کر سکے گی جی بالکل ناؤنس کر سکے گی یعنی کوئی اگر چاہتی ہے لیکن سمبل جو ہے وہ وہ جو ہے وہ الارٹ نہیں ہوگا کیونکہ اس سے کمپلیکیشنز آتی ہیں اور اس کے اس بارے میں الیکشن کمیشن نے بھی یہ بات کی اور پوری دنیا میں ایسے ہی ہوا ہے پوری دنیا میں جب جمہوریت جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ یعنی ان ایولیشن ہوتی ہے آوائل میں ہوتی ہے یعنی انڈیا میں کو انیس سو نوے کے بعد جو ہے وہ پلٹکل پارٹیز نے جو ہے ان کے بلدیاتی نظام کو پنچہ سے چپ گئے تھے انیس سو نوے کے بعد انہوں نے پلٹکل پارٹیز کو علاو کیا اس سے پہلے جو ہے وہ ای پلٹکل تھا یعنی چلی یہ بارہ لیکن پڑی آپ سے دیبیت ہے اس پر زیادہ وقت چاہیے لیکن میں ایک اور ہم اس میں دیکھیں اس میں یہ ہے کہ یہ فرسٹ الیکشن ہونے جا رہا ہے ایک ڈیموکرٹک گورنمنٹ میں تو آنے والے دنوں میں یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ جی چیزیں یہ یہ ہماری پروڈکٹ ہے اس موزا زیوان کی جس نے ایک سوال کا جواب دیں کہ یہ بتائیے کہ یہ جو جس آرڈیننس کے تحت یہ آپ الیکشن کروا رہے ہیں جو الیکٹڈ نمائندے ہیں ان کے پاس تو کوئی حقیقی اختیار نہیں ہوگا اس لیے کہ ساری جو فنینسز ہیں بیوروکریزی کے پاس ہوگا اگر کسی کانسل کوئی بل پاس کرتی ہے تو کمیشنر اس کو انڈو کر دے گا یہ پرابیگرڈا یعنی لوگوں نے ان لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے اس ایکٹ کو پڑھا ہی نہیں سنگل لائن میں جو پرونشل فینانس کمیشن ہے جس طرح سے این ایف سی میں بیکورڈنیس ہے غربت ہے بہت چیزیں ہیں اس کی بنیاد کے اوپر صوبوں کو جو ہے وہ این ایف سی جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے اسی طرح سے جو پی ایف سی ہے اس کا سنگل لائن بجٹ جو ہے وہ اس مینسپل کارپریشن کو میٹرل پرٹن کو مینسپل کمیٹی کو جو ہے وہ جائے گا اس کا بجٹ بنانے اس کو خرچ کرنے کا مکمل اختیار ان کو ہے آپ کہہ رہے ہیں جونین کانسل سے لے کے اپنا مینسپل کمیٹی مینسپل کارپریشن ایک پورا چپٹر ہے کہ یہ یہ ان کے اختیارات ہیں آج تک مجھے کوئی یہ تو نہیں سرسٹ کر سکا یہ کہتے ہیں کہ جی اختیارات نہیں دیئے لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں سرسٹ کیا کہ جی آپ نے یہ تئیس اختیارات دیئے ہیں چوبیس ماں یہ بھی دیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مالی اختیارات ہوں گے وہ مکمل طور پر اس کانسل کے پاس ہوں گے اور جو کمیشنر ہے یا وہاں پر کوئی ایسسٹنٹ کمیشنر ہے جو بھی جس علاقے میں ہے وہ اس کو انڈو نہیں کر سکے گا ان کے بجٹ کو اپروو کرنے میں کمیشنر کا ڈیپٹی کمیشنر کا کسی بیروکرٹ کا کوئی عمل دے بہت بہت شکریہ رانا صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے لیکن یہ کہا رانا صاحب نے کہ بلکل نومبر کے آخری ہفتے میں اس بات کا امکان ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہو جائیں گے اب یہ تھا آج کا پروگرام میں اجازت چاہوں گا کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور نئے انیلیسسات تب تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ